لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ اس زمین ایک ہزار کلومیٹر کی لفتار سے بھوم ہو رہے ہیں ایک ہزار کلومیٹر کے پلی گھنٹا بھومنے کی وجہ سے اس میں مناسب تائم رات کا ہے اور مناسب تائم دن کا ہے آٹھ دس کھنٹے کا دن ہو جاتا ہے دس بارہ کلومیٹر کی رات ہو جاتی ہے تو اسی کمی بیشی کے ساتھ دن میں کام پورا ہو جاتا ہے رات کو آرام پورا کرتا ہے اگر انہوں نے اس کی بطاق پانچ سو پلی گھنٹر فیٹ ہنٹا کا گھلیا ہے تو پھر کیا ہوگا چوبیس گھنٹے قدیم ہو جائے گا چوبیس گھنٹوں کی رات ہو جائے سورج کی بھال جلا کے دبا کر دیں اور رات کی تھنٹر فریز کرتے دبا کر دیں ایک رائے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے یہ کالا مہاڑ ہے اوپر کالی رات ہے اس کو پر ایک چھونٹی جا رہا ہے تیرے عرب کی جو نظر ہے وہ ایسی ہے کہ چھونٹی نہیں چھونٹی کی ٹاموں سے جو لکیر بڑھنے ہی ہے تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھا میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعرف کروایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں پابن بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شین شاہی ہے اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پابن بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا زبان میں بول دیا جسم میں طاقت دی اقل کو سمجھنے کے اور صاف دیئے اس اللہ کے پابن بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا جس نے دھردی کو بچھایا جس نے آسمان کو اٹھایا آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے ہواوں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے اور توفانوں کا آنا بجلیوں کا چمکنا بادنوں کی گرج موسموں کا تبدیل ہونا درختوں کے پھل پھلوں کے سائکے سائکوں میں خوشبو پھلوں میں نٹھاس پھلوں کے اوپر کور چھل کے ایک اناوری میرے رب کی قدرت کا شہکار ہے دانا دانا جھڑ کے دکھاؤ پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ پھر اس کی پیکن کر کے دکھاؤ پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ پھر اس میں سائکے بھر کے دکھاؤ گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو ہرن کے نافے میں مشک اور سانت کے موں میں زہر اور مکھی کے موں میں شہد آدم کی ساری نسل کا مالک دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک پانی کی مخلوق ہوا کی مخلوق زمین کی مخلوق رینگنے والے اڑنے والے تیرنے والے چپٹنے والے تھوڑنے والے تھوڑنے والے ڈسنے والے سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے لِللہِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَمَا فِيهِنْ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ جَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى وَقُونَ ہے اللہ